نارے درود پیش فرما دے درود پاک کا حدیعہ پیش فرما دے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا بارک و سلیم صلات و سلام علیکم یا نبی اللہ اب ایک ایک فرد کی مجھے توجہ بھی چاہیے دعائیں بھی چاہیے اور داد بھی چاہیے مطین بھائی نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ میں پیشے سے سولیسٹر ہوں ہائی کورڈ الحباد میں کریمنل گیسز دیکھتا ہوں مجھے اپنے پیشے سے جب محلت ملتی ہے تو کچھ قلم بن کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک وکیل کے اشعار ہیں جو آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں بات سمجھ آ جائے تو لبوں کو جنبیش دیجئے گا میں مطلعہ حاضر کرتا ہوں ناتے پاک کا ملازہ فرمائے کہ بکھیر دیں گے بکھیر دیں گے بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نہیں چند بولیں گے تو معاملہ گڑھ گڑھ ہو جائے گا مجھے یقین دلائی آپ بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نہ پی یہ حق کی سنا کی خوشبور بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نہ پی یہ حق کی سنا کی خوشبور کہہ دیں گے نا تڑک کے سبحان اللہ پورے مجمع کو سبحان اللہ کہنا ہوگا پورے مجمع کو تڑک کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جتنے لوگ اپنے نام آئے آمال میں نیکیاں لکھوانا چاہتے ہیں اللہ نے ہر شخص کے کاملے پر دو فرشتے مقرر کیے ہیں آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے ادھر ایک مرتبہ قلم چلے گی آپ کے نام آسر سے نبے نیکیاں لکھی جائیں گے ایک بار پورا مجمع جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ بکھیر دیں گے بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنا کی خوشبور بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنا کی خوشبور بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنا کی خوشبور اب آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے عزارت کر لیا آپ نے بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنا کی خوشبور بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنا کی خوشبور فرشد چومیں گے لب ہمارے فرشد چومیں گے لب ہمارے اڑے کی جس دم وفا کی خوشبور نعرے تکبیر نعرے رسالات بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنا کی خوشبور فرشد چومیں گے لب ہمارے اڑے کی جس دم وفا کی خوشبور بکھیر دیں گے کہہ دیجئے قلب کے سباناللہ پورا مجمع جی لگا کے کہہ دیں نا سباناللہ فرشد چومیں گے لب ہمارے اڑے کی جس دم وفا کی خوشبور بکھیر دیں گے اب لازہ فرما شیر یہی تو کہتا یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے کہ نبی کے پرگر سے مل رہی ہے نبی کے پرگر سے مل رہی ہے ہمیں پیام خدا کی خوشیدو ایک بار کہیں گے تڑپ کے یہاں سے لے کے باہر تک جتنے حضران بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں وہ بھی ایک بار جی لگا کے تڑپ کے کہہ دیں بکھیر دیں گے جو محفلوں میں یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے کہ نبی کے پرگر سے مل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے پرگر سے مل رہی ہے ہمیں پیام خدا کی خوشیدو بکھیر دیں گے جو محفلوں میں اب مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگ خاموش رہتے ہیں اس مسرے پر میں مسرہ پڑھتا ہوں نبی کی الفت کیا بات ہے سبحان اللہ نبی کی الفت علی کی علفت نبی کی علفت مجھے ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنا دکھنا ہے کہ ترے لوگ بیدار ہیں پوری توجہ یہی تو کہتا چامن چامن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے کہ نبی کے پنجر سے مل رہی ہے ہمیں پیامیں خدا کی خوشبو بکھیر دیں گے مصرا سنیے گا نبی کی علفت میں گھر لکا دو جس کے اندر یہ جذبہ ہوگا اس کی داد مستقب ہو جائے گی اس کی سبحان اللہ مستقب ہو جائے گی نبی کی علفت میں گھر لکا دو نبی کی علفت میں سر گٹا دو کہیے نا تڑپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی علفت میں گھر لٹا دو نبی کی علفت میں سر گٹا دو نبی کی علفت میں گھر لٹا دو نبی کی علفت میں سر گٹا دو ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو نہ چھو سکے گی قضا کی خوشی بھو سبحان اللہ نارے تکدیر نارے تکدیر نارے رسالات نارے رسالات نارے تکدیر بس میں یہی بیداری چاہتا ہوں آپ کے اندر یہی بیداری نبی کی علفت میں گھر لٹا دو ایک بھی بندہ خاموش نہیں ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا نبی کی علفت میں گھر لٹا دو نبی کی علفت میں سر گٹا دو نبی کی علفت میں گھر لٹا دو نبی کی علفت میں سر گٹا دو ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو ہمیں ایشہ زندہ رکھے گی تم کو نہ چھو سکے گی قضا کی خوشبو بکھیر دیں گے جو محفلوں میں نبی حق کی سنا کی خوشبو آپ آمادہ ہو گئے شیر سننے کے لیے تو لیجئے میسہم گوپال پریسے شیر سنیے کہ وسیلے سے آپ شائری سن رہے ہیں شائری سن رہے ہیں خدا سلامت رکھے آپ کو وسیلے سے وسیلے سے وسیلے سے وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو جو مانگی نہ ہو خدا سے مانگو وسیلے سے وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو جو مانگی نہ ہو خدا سے مانگو وسیلے سے وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو جو مانگی نہ ہو خدا سے مانگو نارش آدم پہ کیسے پہنچے نارش آدم پہ کیسے پہنچے دلوں سے نکلی دعا کی خوشبو بکیر دیں گے جو مانگو نبی حق کی سانہ کی خوشبو فرشت جو مینگے لگو ہمارے اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو بکیر دیں گے ایک بار کہہ دیجئے اچھا دیکھیں یہ دو براندے ہیں ایک تو یہ اور ایک یہ میں پہلے آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک موقع آپ کو سبحان اللہ کہنے کا اور دوسرا موقع ان کو سبحان اللہ کہنے کا اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ زیادہ مضبوط ہیں یا یہ زیادہ مضبوط ہیں ایک بار پورا مجمع تڑپ کے کہہ دے پورے مجمع سے مخاطب نہیں ہوں صرف اس باراندے میں اب دیکھیں وہاں جانے کے بعد جو کچھ بھی میں نے محسوس کیا ہے کلم بن کرنے کی کوشش کی ہے آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں پوری توجہ مدینے سے مدینے سے مدینے سے ہو کے جب بھی آتی کیا بات ہے سبحان اللہ مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو گنچہ و گل پہ آکے چھاتی کیا بات ہے سبحان اللہ مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو گنچہ و گل پہ آکے چھاتی مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو گنچہ و گل پہ آکے چھاتی کیا یہ محسوس دل نے میرے کیا یہ محسوس دل نے میرے الگ ہے سب سے ہوا کی خوش بھو سبحان اللہ بکھیر دیں گے بکھیر دیں گے مقتہ حاضر کرتا ہوں اس کلام کا ملازم فرمائیں جو آج تم کہہ رہے ہو میسم اچھا ایک بات اور آپ کی خدمت میں ارز کر دوں میرے نام کو لے کے بہت زیادہ کنفیوزن ہے کوئی میشم کہتا ہے کوئی میسن کہتا ہے کوئی میشن کہتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عربی ورڈ ہے اور جب آپ اسے اردو میں لکھیں گے تو یہ لکھا جائے گا میم یہ میم یہ میسم ہے میسم سے میسم ہوا ہے اگر آپ اسے عربی لغت میں ڈھونڈیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سچ بولنے والے کے لوگوں کو صحیح راہ دکھانے والے کے بہادر کے اور اگر آپ اس کو اسلامی کی ہسٹری میں ڈھونڈیں گے تو حضرت علی شہرِ خدا کے سب سے چہدے غلام کا نام تھا میسم کہیے نا سبحان اللہ ایک بار جی لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اب ملعظہ فرمائے آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں ملعظہ فرمائے جہاں جہاں آپ کی اجازت ہے اچھا جس کی اجازت ہے ذرا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ میری طرف پہ تو بچہ ہو جائے میں حاضر کرتا ہوں جس تجو جس تجو جس تجو دل میں پیدا ہوئی بولنا تو پڑے گا آپ کو آپ اتنا سننے میں مہو ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے یہ جو داد ہے یہ شاعر کا حق ہے اور ہم جس کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم جسے مانتے ہیں اور چاہتے ہیں جس کا کلمہ پڑتے ہیں اس نبی نے ہمیں تاقید کی ہے اس بات کی اور یہ کہا ہے کہ ہم کسی کا مارنا اچھا نہیں تو یہ داد شاعر کا حق ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر میری بات آپ تک کھنچے تو آپ مجھے میرا حق واپس کر دیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور پھر میں اور اچھا کہنے کی کوشش کروں جس تجو جس تجو دل میں پیدا ہوئی اچھا اگر آپ کو جس تجو پیدا نہ ہوتی تو آپ اپنے گھروں سے نکل کے یہاں نہ آتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ لوگ تو گھر سے نکل کے ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے مگر پتا چلا کہ چند قدم چلنے کے بعد بہک گئے جانا تھا مسجد کہیں اور پہنچ گئے جب شیطان گمراہ کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے جس تجو کا پیدا ہونا اور اللہ کی جانب سے من جانب توفیق من جانب اللہ توفیق کا ملنا جس کو توفیق ہو جاتی ہے جس کے اندر جس تجو پیدا ہوتی ہے اس کے خدم اپنے آپ پڑھنے لگتے ہیں جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا کیا بات ہے سبحان اللہ جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہتا یہ کھی مصرہ پڑھو گا جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا بابی وارس پہ پہنچا جو میں بابی وارس پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تکبیر جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا بابی وارس پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا بابی وارس پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا بابی وارس پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا داما نے موسی تفا تھام کری خل کا آسیرہ مل گیا دین کا آئینہ مل گیا دین کا آئینہ مل گیا نور احمد نور احمد کی برکت ہے یہ بیٹھے بیٹھے خدا جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا بابی وارس پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا کہہ دیجئے نا سبحان اللہ جتنے لوگ شائری سے جڑے ہوئے ہیں شائری سن رہے ہیں ان سے موت دبانا گوداری شیخ ایک بار طلب کے جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ بابی وارس پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا دامن مجھے تفا تھام کرے کھلنے کا آسرا مل گیا کہیے نا سبحان اللہ دامن مجھے تفا تھام کرے کھلنے کا آسرا مل گیا نور احمد کی برکت ہے یہ بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا نور احمد کی برکت ہے یہ بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا یہ بھی شیر بطور خاص میری طرح متوجر ہے کچھ اشار ایسے بھی ہوں گے جو آپ اشارے کنائے سے بازاری تک اس تک تو ہو جائیں گے اور آسانی سے سمجھ جائیں گے زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری طرح متوجر ہے نور احمد کی برکت ہے یہ بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا جو بھی دشمن 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 نبی کا ہوا وہ جہنم میں دھوکا گیا جو بھی دشمن نبی کا ہوا وہ جہنم میں جھوکا گیا جو بھی دشمن نبی کا ہوا وہ جہنم میں جھوکا گیا جو بھی دشمن نبی کا ہوا وہ جہنم میں بھیجا گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلا مل گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلا مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا آپ حق تو نہیں گئے اچھا جتنے لوگ نہیں تھے کہیں وہ اپنے ہاتھ بھا دیں چلیے شکریہ جو بھی دشمن نبی کا ہوا وہ جہنم میں جھوکا گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلا مل گیا تڑپ کے کہہ دیجئے نا مل کے کہیے اچھا ایک بات آپ ہمیں یہ بتائیے نبی کی نات پڑھنا سواب ہے یا نہیں نبی کی نات پڑھنے سے سواب ملتا ہے یا نہیں یہ بتائیے نبی کی نات پڑھنے سے سواب نبی کی نات سننے سے سواب بلکل ویسے جیسے قرآن دیکھنے سے سواب قرآن پڑھنے سے سواب قرآن سنانے سے سواب پوری توجہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ سواب کمانا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سرادہ عبادت نہ کریں اگر اسی عبادت کو آپ جماعت سے کریں گے پورے مجمع کی سبحان اللہ ایک ساتھ میرے پاس آئے گی جماعت کی شکل میں تو جماعت سے عبادت کا سواب زیادہ ہوتا ہے علماء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ میری اس بات کی تائیب کریں گے پوری توجہ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس پرنور بابرکت محفل میں وارش پیا کی اس بابرکت محفل میں اگر آپ موجود ہیں آپ دل و جان سے یہاں موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں بھی مستق پہنچیں دات کے شکل میں ملازم فرمائیں ایک بار پیشگی سبحان اللہ کہیے میں شیر سناتا ہوں جو بھی دشمن نبی کا ہوا وہ جہنم میں جھوکا گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلا مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی سنیے دوسرے ٹکڑے میں آپ بولیں گے اے مسلمان نصیبہ بنا نوٹ کرے نوٹ کرے بابی مارس سے آ نصیبہ بنا نوٹ کرے بابی مارس سے آ اے مسلمان نصیبہ بنا نوٹ کرے بابی مارس سے آ دامنے غیر کو چھوڑ دے جب صحیح رہے نمان مل گیا بابی مارس سے آر دیا بابی مارس سے آر دیا دل میں پیدا ہوں میں الہباد میں رہتا ہوں اب میں نے آپ کو تعرف کرا دیا کہ میں آپ کے ہی بیج کا ہوں آپ کا اپنا ہوں سلسلے کا آخری شیئر سنیے گا ملازہ فرمائے پوری توجہ دامانے غیر کو تھوڑے دے جب صحیح رہے نمامل گر شاہ جستجو سلسلے کا آخری شیئر عقیدت سے پور پوری توجہ قبروں میں جب اچھا قبر کا نام آیا تو چند ہی لوگ بولے گھبرا گئے نہیں پتہ جنے کہ اسم صاحب کہاں لے کے جا جائے ڈڑیے نہیں اس لیے نہ ڈڑیے ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اس سے کوئی نہیں بچا ہے پوری توجہ اب شیئر سنیے میں آپ کو کہیں نہیں لے جاؤں گا اور اگر وہاں تک لے جاؤں گا تو راستہ بھی بتاؤں گا بچنے کا پوری توجہ جہاں جہاں حضرات ہیں ملازہ فرمائیں قبروں میں جب اچھا جسے یہ عقیدہ ہے جسے یہ یقین ہے کہ میسنگو پالپوری اگلی بات بلکل ایسی کہے گا جو دل کو چھو جائے گی وہ پہلے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ قبروں میں جب قبروں میں جب دامن غیر کو چھوڑ دے جب صحیح رہنما مل گیا سنیے قبروں میں جب قبروں میں جب کفن پر میرے آکے ڈالی ملکن نظر کیا بات ہے سبحان اللہ قبروں میں جب کفن پر میرے آکے ڈالی ملکن نظر قبروں میں جب کفن پر میرے آکے ڈالی ملکن نظر قبروں میں جب کفن پر میرے آکے ڈالی ملکن نظر کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیئے قبر میں جب کفن پر میرے آنکھ ڈالی ملک نے نظر کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیئے یا نبی جب لکھا مل گیا قبر میں جب کفن پر میرے نعرہ تو آپ نے بھی بہت لگایا ہے مسلسل نعرے آپ لگا رہے ہیں مگر میں چاہتا ہوں ایک ایسا نعرہ ہو جائے جس کی آواز یہاں سے عقیدے کے ساتھ عرش تک پہنچے یعنی عرش کی آواز عرش تک پہنچے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پورا مجمع جہاں جہاں تک رسول ادالے رسول کے دیوانے ہیں وارث پاک کے دیوانے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاریخی نعرہ لگائیں گے اور میسنگو پال فری کا ساتھ دیں گے یہ نعرہ تاریخی نعرہ ہوگا اور ایسا جواب دیجئے گا کہ اس کو سننے کے بعد ایوانِ باطل میں زلزلہ آ جائے نعرہ تکبیر ہاتھ بس وہی نہیں بلند کرے گا جس کا ہاتھ اس کے پاس نہیں بلکہ پڑوسی کی جیب میں ہوگا بس اسی کے ہاتھ نہیں بلند ہوں گے ورنہ ہر آدمی جو اپنے بازوں میں طاقت محسوس کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو فضاوں میں بلند کر کے میرا ساتھ دے گا نعرہ تکبیر کائمرہ مین بھائی ذرا سا کیمرہ بھی ادھر ادھر گھماو تاکہ ان لوگوں کو یہ آپ بعد میں دیکھ سکو کہ کس کے ہاتھ اٹھے تھے کس کے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ قبر میں جب کفنی پر میرے آگے ڈالی ملک نے نظری کچھ نہ پوچھا کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے یا نبی جب لکھا مل گیا کہہ کیجئے نا ترک کے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا مقدہ حضرت کرتا ہوں سنیے کیا بات ہے سبحان اللہ غم نہیں کوئی میسہ مجھے مشکلوں سے مڈرتا نہیں غم نہیں کوئی میسہ مجھے مشکلوں سے ماں ڈرتا نہیں ہر قدم پہ ہر قدم پہ ہوئی ہے مدد جب سے مشکل کشاں مل گیا سبحان اللہ ہوئی ہے مدد جب سے مشکل کشاں مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی سبحان اللہ نیکیوں کا پتہ مل گیا باب وارس پہ پہنچا جو میں دل کا آئینہ مل گیا بتا رہا ہے کوئی بولا رہا ہے کوئی بتا رہا ہے کوئی بولا رہا ہے کوئی اچھا میں آپ کی فرمائش آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی مگر کچھ دیر بعد کیونکہ آپ سے پہلے فرمائش برادر مہدرم مطین صاحب بھو فرمائش کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے جس کی فرمائش پہلے اس کی فرمائش پہلے پوری ہوگی جس کی فرمائش بعد میں اس کی فرمائش بعد میں پوری ہوگی انصاف کا یہی تقاضہ ہے اور اب ہم اگر وارس پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے انصاف نہیں کریں گے تو کب کریں گے جس کلام کی انہیں فرمائش کی ہے وہ کلام میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اب دعا کریے کہ مل جائے اچھا بہرال قسمت کے بہت دھنی ہے آپ اجازت ہے آپ ان کی طرف تو دیکھنے لگتے ہیں اگر یہ اس میں سے کچھ اٹھاتے ہیں تو کچھ رکھتے بھی آپ بھبرائیں نہیں ہیں یہ تو یہاں کچھ گھڑ بڑا نہیں ہو سکتا ہے آپ پریشان نہ ہوں بلکل آپ میری طرف دیکھیں ان کی طرف مت دیکھیں ان کو اپنا کام کرنے دیجئے ایک بار پورا مجمع جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیں گے مگر مجھے یقین دلائیے سبحان اللہ ایسی ہو گی تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ واقعی سننا چاہتے ہیں حق ہے حق ہے سبحان اللہ پورا مجمع جڑا آپ کی کہہ دیں الحمدللہ سبحان اللہ آپ نے یقین دلا دیا ہے مجھے میں حاضر کرتا ہوں سنیے پوری توجہ جی کرتا ہے اچھا جس کا جی نہ کرے وہ سبحان اللہ نہ کہے ہم نے تو اپنی بات کہہ دی جی کرتا ہے جی کرتا ہے جی کرتا ہے آنکھیں بچھائیں جی کرتا ہے آنکھیں بچھائیں قدموں میں گر جائیں نبی جی آ رہے ہیں جی کرتا ہے آنکھیں بچھائیں میں بہت خوش ہوا ہوں اس وقت واقعی انصاف سے کام لے رہے ہیں ہمارے سامین حضرات کی میں نے دیکھا ایک شخص اٹھا اپنی جیب سے دس روپے کی نوٹ لے کے آگے بڑھا فوراں اس کو بغر میں بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے اپنی جیب سے دس روپے نکال کے اسے دیا کہا جہاں تم جا رہے ہو وہاں اسے بھی لیتے جانا یہ ہے انصاف پوری توجہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جیب سے آقا اور مولا کے نام پہ کچھ نہیں نکلتا پوری زندگی دوہ علاج کر کے مر جاتے ہیں ساری جادیر چھوڑ کے جاتے ہیں